تو ادھے ساڑے مرومین مالکوں نادے درجات بلاند فرما جتنے بیمارین صدقہ ملو رضا دین اللہ اندہ کر کے مالک سیتھ علی زندگی اتاکر جتنے بروزکارین بالخصوص جوان جتنے بروزکارین صدقہ بادشارہ رضا دین اللہ اندہ مالک رسکے حلالتے وسیع اتاکر سانو بار امام چوڑھا مسومین ہر مسوم دی زریدہ کئی کئی واردہ زوار پڑا دعاوان دی قبولیت وسطے اچھے واسنال سلوات پڑھو چاچو اجازت ہے فضائل تو ابتدا کریے جی ایک بندہ گرو ٹورپیا للہ جی واس کھولے حیدر للہ جی حیدر بھئی تردہ تردہ مسجد نبی دے دروازے تبارو روک گیا سرکار دا خطبہ جاریے سجو حسن خب حسین بسم اللہ سجو حسن خب حسین قدم رکھا اس مسجد دے اندر صحابہ دا مجمعی میں مہرا پیا ایک جات نا ٹیک گی دس لوک گئی ہے اللہ دے نبی خطبہ جاری کی تا جاری جاری رہندے ہک جاتے اللہ دے نبی رکے تو بندہ دے پاس رہے کیا در انتو بولینے یا میں بولا تو اللہ دے نبی میں توڑے کول توڑی حسرت پچھنے آئے بڑی گلے میں توڑے کولوں حسرت پچھنے آئے اچھا اللہ دے نبی مسکرائے اچھا پچھنے آئے تو بات سونوں میں محمد نوں میں ترے سرکار دے دل دیا گلنا پڑھنے ہیں سلام کرنے مولا دے عظیم مدہ خان آگے اللہ دے نبی آدے میں محمد نوں مسجد علی پاس سے ٹرنا بڑا پسند میرے پاس سے توجہ رہے بھائی میں محمد نوں مسجد علی پاس سے ٹرنا بڑا پسند دوار صاحب میں محمد نوں مسجد علی پاس سے و دوسری کہا اللہ دے نبی فرمائے دے میں محمد نوں مسجد علی پاس سے ٹرنا پسند مسجد ونج کے نماز شب دیاں یارہ رکاتہ پڑنیا بڑیا پسان تری جی گال کوئی اتنی اہمیں یہ اللہ دے نبی کو اسی چھوڑ دیتی وہ دے اللہ دے نبی تری جی گال کوئی اتنی معنی رکھ دیئے تُسا کرسی چھوڑ دیتی اللہ دے نبی آکے پہلی گال مسجد علبہ پاس سے ٹھوڑنا پسان دو جی گال نماز شعب دیا یارہ رکاتہ پڑنیا پسان تری جی گال کوئی اتنی لازم میں تُسا کرسی چھوڑی تھی اللہ دے نبی جناب سیدہ دے دروازے دے رٹھائے مسکر آکے فرمارے اللہ دے نبی میں محمد نوں بطول دے دروازے تے رکھنا پسان دے سبان اللہ میں میں محمد نوں بطول دے دروازے تے رکھنا میں محمد نوں حسن حسین دے چہرہ بکھنا پسان گال میں دوبارہ دو رہنا آخری جڑی میں دستنی ہے اللہ دے نبی دے دی حسرت اللہ دے نبی آکھے پہلی گال مجھے دے پاسے ٹھوڑنا پسان دو جی نماز شبنیاں یارہ کاتا پڑنیاں بڑیاں پسان تریجی گال کو اتنی اہمائی اللہ دے نبی کرسی چھوڑی میں نوں بطول دے دروازے تے رکھنا پسان اللہ دے نبی صحابیان دے مجمع آئی ہر چہرے تے دید بھوئیے ہک جاتے نگائیں رکھیاں ہک جاتے نگائیں رکھیاں تے مسکر آکے فرما رہے میں محمد نو علی دا چہرہ بکھنا بڑا بسان سوانا میں محمد نو جنیاں کھڑ کر تظیمہ کریں دہا مسلمان ابحالیہ ایک بندہ دوار صحیح دعا کرائے ایک بندہ اللہ دے نبی کو لائیا اوہ دن اللہ دے نبی جناب سیدہ دنا کہے رکھا ہے رومڑ لگ گئے اسمان تو ریک ہے نرے اندہ راز ہے جتنے اندہ نا ہیں اتنے اندہ نا ہیں جدہ نا رکھا ہے اسنا میکوہ کھس میرا نبی اپنے امتیاں کو رسے ہیں اندہ منہ نالتے جہنم دی باہرام ہے او جیندہ منہ نالتے جہنم دی باہرام ہے میکو دلتے ہاتھ راکڑے سا چٹے ڈی کوندے دارتے بھالا وڑا لے گا صرف جلایا نے دسو جل دویا دروازہ اتے دھایا نے بس ایک ستر اوٹ سونتا درہ سلام کرا جل دویا دروازہ اتے دھایا نے علی بادشاہ گھارچا سین تظیمان اٹھان لگ گئن بی بیوٹ نہیں سنگی جھان پئی علی فرمین دنو میں ہوں دینیا تظیمہ ماب کر چھوڑین جہنم دی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑ سنگی جہنم دی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑ سنگی بی بی آدی تسا لک دف آو میں لک دف اٹھنی یا پر دساؤ میرے کان کیا پہ سن دن علی آدن کیا سنائی بی بی آدی سلمان بیٹھا دہا تسا لکھ سنگی لوگ سلام نہیں کریں دے یہ گل سنی علی کانڈ کر کروڑن لگ گئی ہے علی رنہ ہے جناب سیدہ دن میں معافی منگنی ہے علی آدن مافی دی لوڑنی گالواد گئی ہے سلام میں کریں نام میں کو جواب کوئی نہیں دے ایک دو جے پاس دے کیا دن کو سلام نہ کرائے آسائندی مستور کو مارا دل تھی ہاتھ راکیڑا ساتھ چوکھی دیر جین دی رہیے لکھنالا لکھ دے سو نوے سندگی در آز ہوئے میں ڈباوے دی قدم قدم تے خیر ہوئے اوپر دن جیتہ ہی جین دی رہیے ہاتھ پاسے تو نہیں چاہتا ہائے جیتہ ہی جین دی رہیے ہاتھ پاسے تو نہیں چاہتا آخری ویلہ تور گئی میری سائن جنازہ چاہیا علی چاہیا ہسن حسین چاہیا وہ جنازہ رکھنے فضا کول کھڑیے علی آدن بچڑا کساد فضا دیا میں نو کھڑا تو سا آپ سے ڈھو باند کفن دیا تو کلین دا کیوں ہاتھ پاسے تو نہیں چاہ دیا ساری تفسیر ڈسین سارے آئین لالا جی سارے آئین آلیا نہیں آئی علی بادشاہ دین حسین سارے آئین میری دھی کیوں نہیں آئی حسین مٹی تے جھن پی آئے بابے دھڑے کیاد آئے اوہ لاشتے آمنا چاہن دی ہے پارتوارے تو شرما دی ہے اوہ کھولنے والے نمیتو تے یو گالتا دل کو کھا دی ہے حسین آدھے تو سا باہر کھاڑ رہو ہک لازہ اوہ میں بیڑ کو آپ سرے آباد رہو حسین آل ایک ستر پڑھنی ہے تیرہ سلام پیا کر دا لالا جی جنازہ چاہیے چار قدمات سیندہ جنازہ گیا ہاں آخری میڑا جملہ تیرہ سلام کروں ہاں چار قدمات سیندہ جنازہ گیا ہے جناب سیدہ دنیا علی میڑا جنازہ رکھا علی آدھے نے کیوں رکھا بی بی آدھے تلے دیکھ میڑا حسین تھاک پیا آگو زہرہ کے نگائیاں میں جدہ اکبر چائی بدہا اوہ کوئی سجو مریدہ کوئی خبو مریدہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرما رہے تھے جناب زاکر حماد صاحب حماد صابر صاحب اب آپ کے سامنے ذکر محمد والے محمد بیان فرمانے کے لیے ممبر حسینی پہ تشریف ملاتی ہیں جناب علامہ تاثیر عباس حیدی صاحب جو پہ اپنے مقصود انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت علی حق نعرہ حیدری